دنیا میں پام تیل کے سب سے پرمک اتپادک ایوام نریاتک دیش انڈونیشیا میں دو ہزار تیل سے چوبیس سیزن کے دوران ال نینوں کا جو بھینکر پرکوپ رہا تھا اس کا پربھاو اب دکھائی پڑ رہا پرابت آکڑوں کے مطابق ستمبر دو ہزار چوبیس کے دوران انڈونیشیا سے پام تیل اتپادوں کا کل نریات گھٹ کر سترہ دشملہ نو شونے لاکھ ٹن پر سمٹ گیا جو اگست کے شپمنٹ تیئیس دشملہ آٹھ شونے لاکھ ٹن تتہا ستمبر دو ہزار تیئیس کے شپمنٹ بائیس دشملہ آٹھ شونے لاکھ ٹن سے کافی کمد ال نینوں موسم چکر کے پرکوپ سے انڈونیشیا میں آئیل پام کی اپجدر پربھاوت ہو رہی ہے ڈونیشیا پام آئیل ایسوسییشن کا کہنا ہے کہ آئیل پام کے تازے فلوں کے گچھے کا اتپادن کم ہونے سے پام تیل کے نرمان ایوم سٹاک میں گراوٹ آئی جبکی گھرے لو اپیوگ میں بڑوتری ہونے سے نریات کے لیے کم سٹاک دیکھنے کو مل رہا ہے وہی ان آکڑوں سے پتا چلتا ہے کہ چالو ورش کے شروعاتی آٹھ مہینوں میں یعنی جنوری سے اگست دو ہزار چوبیس کے دوران انڈونیشیا میں پام تیل کا کل اتپادن گھٹ کر تین سو پینٹالیس دشملہ دو شونے لاکھ ٹن پر سمٹ گیا جو ورش دو ہزار تیئیس کی سمان افدھی کے اتپادن تین سو باسٹ دشملہ نو شونے لاکھ ٹن سے سترہ دشملہ سات شونے لاکھ ٹن کم رہا انڈونیشیا میں بائیو ڈیزل کے نرمان میں پام تیل کا بھاری اپیوگ ہو رہا ہے اور اس کے انیوارے مشرن کا ستر بڑھا کر پینٹیس پرتیشت نیت کیا جا چکا اگلے سال اسے اور بڑھا کر چالیس پرتیشت نردھارت کرنے کا پلان ہے اس کے فلسوروپ وہاں پام تیل کی آپورتی ایوام اپلبدتا کی ستھیتی اور بھی جٹل ہونے کی سمبھاونہ یدی چالیس پرتیشت مشرن کا پلان لاغو ہوا تو وہاں بائیو ڈیزل میں ایک ساٹھ لاکھ ٹن پام تیل کا اپیوگ ہونے لگے گھ نئے پلان کے لاغو ہونے پر پام تیل کی خپت میں پندرہ سے سترہ لاکھ ٹن کا اضافہ ہو جائے گا جس سے وہاں نریاد کے لیے کم سٹاک بچے گا اور اتپادن میں اپیکشد بڑوتری نہیں ہونے سے شپمنٹ میں سوابھاوک روپ سے گراوٹ آ جائے گھ بھارت انڈونیشیای پام تیل کا سب سے پرمکھ خریدار ہے اور اس لیے یہ زیادہ پربھاویت ہو سکتا انڈونیشیا سے نریاد گھٹنے پر ملیشیا کو اپنے پام تیل کا شپمنٹ بڑھانے کا اچھا افسر مل سکتا بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی